الحمد للہ الحمد للہ اللذی لا مانع لحکمه ولا ناکز لکزائی والصلاة والسلام علی سید انبیائی و سند اولیائی و احبابه المعارزین لعدائی اما بعدو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اما بنعمت ربکا فحدث صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا و غورانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم صلاة وسلاما علیك يا رسول اللہ صلاة وسلاما علیك يا حبیب اللہ مولای صلی وسلم دائماً شریکن فی محاسن ہی فجوہر الحسن فی ہے غیر منقسمی سم الرداء عن نمی بکر و عن عمر و عن علیم و عن عثمان ازل کرمی والآل و الصحبے سم التابعین لهم اہل التقا والنقا والحل کرمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و آزم شانہ و آتم برہانہ کی حمد و سنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الابولین والاخرین جناب محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہی و اصحابہی و بارکہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں حدیہِ درود اسلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین سامعین اہلِ اسلام آج کی یہ تقریبِ مقدس ماہِ ربیع الابول شریف میں حضور نبی کریم روف الرحیم علیہِ تحییت و تسلیم کی ورادتِ طعیبہ کی خوشی میں جنابِ جعوید صاحب نقشوندی مجددی سلام اور رحمان نے مناکد کی ہے خلفاءِ کرام سلسلہ آلیہ نقشوندیہ مجددیہ اسلمیہ حضرت پیرِ طریقت رہبرِ شریعت صوفی باصفہ جنابِ صوفی محمد اسلم صاحب نقشوندی مجددی اسلمی دامت ورکاتم الالیہ اور حضرت پیرِ طریقت رہبرِ شریعت صوفی محمد اکرم صاحب نقشوندی مجددی اسلمی دامت ورکاتم الالیہ ہمارے مخدوم و محترم حضرت قبلہ سید سرور حسین شاہ صاحب نقشوندی اسلمی دامت ورکاتم الالیہ اور حضرت فیضی آفتہ خلفاء اکرام اور صوفیاء اعظام ماہِ ربی الول شریف میں یہ مقدس محفل جس میں آپ نے پاکستان سے اور برطانیہ سے تعلق رکھنے والے نامور عاشقانِ مصطفیٰ سے نادخانوں سے سناخانوں سے نبی پاک کی تعریف سنی اللہ تعالی جللہ شہنو اس کی برکات سے جعوید صاحب کو ان کے احل و عیال کو اور ان کے اس کا روبار کو بیش از بیش ترقیان اور برکتیں اتا فرمائے اور آپ سب کے لیے اس محفل مبارکہ کو جو شوق سے جتنے بھی حضرات اس میں موجود ہیں اور خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے آپ سب کو اللہ تعالی برکتوں سے مالا مال فرمائے محفل منعقد ہوتی ہیں اور انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں ریڈ فورڈ میں عظیم الشان جلوس کا بھی احتمام ہے بلاد پاک کا قرآن پاک میں اللہ رب العزت جل و عالیٰ کا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے آسل ہونے پر ان نعمتوں کو اور اللہ رب العالمین کی عطا کو خوب واضح کر کے ذکر کرو اور اس کا چرچہ کرو یہ قرآن پاک کا حکم ہے تیسویں پارے سے میں نے ایک آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اب حدیث جو کہا گیا اس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ اپنے رب کی نعمتوں کے حصول پر ذکر کرو اور عام ذکر کرنا ذکر ہی ہے لیکن حدیث جب کہا تو اس کا مطلب ہے بہت چرچہ کرو اس کا عام کرو اس کو کیونکہ تحدیث جو ہے نا قرآن پاک کا جو لفظ آیا حدیث یہ عمر کا سیدرہ ہے تو یہ تحدیث ہے چرچہ کرنا ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو خوشی محسوس ہی نہیں ہوتی کوئی بھی خوشی حاصل ہو جائے خوشی محسوس نہیں کرتا اور غم محسوس کرتا ہے یعنی کوئی غمی ہو تو ہر وقت اس کا ادھار چہرے سے بھی کرتا رہتا ہے اللہ کو یہ پسند نہیں اللہ کو یہ پسند ہے کہ جب کوئی خوشی کی بات ہو تمہارے لیے کوئی نعمت کروں تو چیرا اپنا کھلا رکھو اور جو میں نے دیا اس پر شکر کرو اور شکر کرو گے تو میں اور دوں گا اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے میری نعمت پر میں اور زیادہ دوں گا تمہیں اور اگر تم صرف غم کو ہی محسوس کرنے کے آدھی ہو اور نعمت تمہیں محسوس نہیں ہوتی تو پھر یاد رکھو یہ غم کا اظہار جا و بے جا چیرا لٹکائے رکھنا ہر وقت یہ ہے کفران نعمت اور جو کفران نعمت کرے گا میری پکڑ بڑی سخت ہوگی اس کے لئے اس پر غور کرنا تھا کہ خوشی کو محسوس نہ کرنا خوشی کا چرچہ نہ کرنا خوشی آئے تو دبا لینا غم آئے تو سب کے سامنے ہر وقت پھکولے پھوڑتے رہنا کچھ لیے ہی نہیں جی کچھ ہوئے ہی نہیں جی اسی جب موے پہن جی اسی اڑے پہن جی کوئی حال نہیں ساڑا اور مطافلہ ہو تو دبا جانا کوئی بچے بال بچے این اولاد ہاں ہے جی کلے نہیں ہے چھ ستنے میں کوئی ایج بیان کرنا ہے پیابا جی میں ایک بھی نہیں ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ مطلبہ رویہ ہے نا تو اللہ کس پر خوش ہوتا ہے کہ جب کوئی نعمت دے تو پھر ہاتھ کھڑا کر کے اعلان کرو کہ مالکہ تیرا قم ہے تو نے نعمت عطا فرمائی اللہ حکم یا رسول اللہ حیدری حالی تاکی جشنید ملاد النبی جشنید ملاد النبی اور حدیث پاک میں آتا ہے یہ حدیث حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی کتاب مسند امام احمد میں بسند صحیح اس کو نقل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيْلَىٰ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيْلَىٰ اس کو زیادہ نعمت بھی مل جائے تو وہ شکر نہیں کر سکتا زور سے کہیں سبحان اللہ مطلب بہت لوگوں کو انتظار ہوتا ہے انہیں کسارے دیتے ہیں شکر نہیں کرنا بہت سارا ملیتے کرانگی تو حضور کی فرما رہے ہیں حدیث ویچ آپ فرما نے جس انہوں تھوڑے تے شکر کرنا نہیں آیا اور وہ بہتاں بھی مل گیا تھے انہیں شکر نہیں کرنا مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيْلَىٰ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيْلَىٰ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَسِيرَىٰ وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْنَازَىٰ مَنْ يَشْكُرِ اللَّهِ اس پر بھی غور کرنا حضور فرماتے ہیں دیکھو ہم لوگ آئے ہم جعوید صاحب کا ذکر کی جعوید صاحب نے اتنی خوبصورت محفر سجائی ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی اعزاز ہے رسم ہے میں ان کی بات کرو پیران اعظام کی بات کرو کیونکہ یہ ذوق سب لوگوں میں تو نہیں ہے نا اس طرح کا تو یہ انہی لوگوں کے پاس بیٹھنے سے یہ ذوق پیدا ہوتا ہے فرق سمجھو نا تو ان کا ذکر کیوں کیا سن لو حدیث فرمایا مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْنَاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ جس کو بندوں کا شکر ادا کرنے کی عادت نہیں وہ اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتا مان باپ کا کبھی شکر نہیں مانا استاذ کا کبھی شکر نہیں مانا کسی نے احسان کیا دنیا میں اس کا شکر نہیں مانا کوئی کام آ لیا اس کے کام کو نہیں مانا حضور فرماتے ہیں بندوں کا شکر کرنا یہ کوئی دنیا داری یا خوش آمد نہیں حقیقتاً اس نے کوئی نعمت کی تمہارے لیے بندوں کا جو شکر کر سکتا ہے وہی رب کا بھی شکر ادا کر سکتا ہے اللہ 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 نعرہ تکبیر اللہ رسالہ رسالہ مرحبا مرحبا آپ سنیئے کہ شکر ہے کیا اور حدث جو فرمایا چرچہ کرو یہ کیا ہے یہ قرآن پاکہ لفظ ہے حدث امر کا سیغہ حکم ہے یہ آڈر ہیں اللہ کا چرچہ کرو نعمت کا چرچہ کرو لوگ سمجھتے ہیں بس یہ بدتی لوگ ہیں اور ان کی عادت ہے ایسے ہی زور دیتے ہیں اس بات پر میں نے کہا حدث کا ترجمہ ہم بدتیوں سے نہ کرو کسی سنتی سے کرو نہیں سمجھائی بدت تو سنت کی مقابلے میں کہتے ہیں نا تو میں نے کہا ہم بدتیوں سے نہیں کرو کسی سنتی سے کرو کہ اس کا ترجمہ کیا ہے حدث کا حدث و حدث و تحبیثاً فہوا محدثون سے امر کا سیغہ ہے امر کا حدث رب کی نعمت حاصل ہو تو خوب چرچہ کرو نہیں سب لوگ آگے جو بیٹھے ہیں ان پر اثر چلے گئے ہیں اتنے زیادہ تو ریموٹ کا اثر جاتا ہے یا اتنے دور پر تو چینل اس کا بدل جاتا ہے ٹی وی کا ریموٹ سے تو مہربی سے نہیں بدل رہا آپ کا زور سے کاؤ سبان اللہ چرچہ کرو کہتے ہیں جلوس رکالتے ہیں مگر چرچہ کر رہے ہیں جلوس کیلکہ رہے ہیں چرچہ کر رہے ہیں جلوس کے عمر جاوید صاحب ساڑ Shaun ہم مال کی درکھے ہیں بڑی گنجائش ہیں کیوں مال سارے میں برکت آتی ہی ان کے ذکر کی وجہ سے ہے اب دیکھو یہ عشق کی دکان بن گئی یہ کارپٹ کی دکان نہیں رہی یہ آج کی رات یہ عشق کی دکان ہے یہاں سے آپ کو عشق کا سہوڑا مل رہا ہے گرامی قدر ادرات پوچھتے ہیں یہ کیا ہے بہر کا نعمت کا چرچہ ہے اور نعمت بھی وہ جو ساری خدا کی نعمتوں کی جان ہے کیونکہ کسی نعمت پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر نعمت کی ہے میں نے کوئی احسان کی ہے تم پر یہی نعمتِ عزمہ ہے جس پر رب نے کہا لقد من اللہ علی المومنین میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول مبروز فرمائے تو جو چرچہ کرتا ہے وہ آپ کا احسان مان رہا ہے واقعی تو انہیں بڑی نعمت دی ہمیں اور جو موئے نیچے کر لے چھپ جائے میں کہا مولی جی دانا درد جی موئے تو رومان لے پھر دے جو دوار ربیو ربندہ چند چڑے دانا درد شروع ہو بھی آخر کیا پرابلم ہے آپ کو موئے دیکھ اپڑا لے میں کہا حدیث میں آتا ہے کہ بارہ ابی ربن کو اللہ کے حبیب تشریف لائے شجر و حجر نے سلام کہے شجر و حجر نے سلام کہے مو چھپا کے غاروں اور پھاروں کی طرف ایک ہی بادہ ہواہی پہ جو دنیا میں وجود ہے اس کا نام ابلیز تھا جو پھاروں کی طرف چیز تھا وہ بادہ بولو سنیے اس کا نام کیا تھا ابلیز لائیز ورنہ حضرت مولا کائنات علی المرزا فرماتے ہیں جب حضور تشریف لائے میری پھپی نے مجھے بتایا میری پھپی جان بتاتی ہے اللہ کے حدیث میں تشریف لائے تو شجر و حجر آتا ہے صلاة و سلام پہ دوست ہمیں کہتے ہیں کہ شکر کیا ہوتا ہے شکر کیا ہے زبان سے ہم کہیں کہ شکر ہے شکر ہے شکر ہے یعنی ہمارے پنجاب میں تو اسی طرح لوگ کرتے ہیں کہ جب کہو نا شکر کرو تو کیا کہتے ہیں شکر ہے شکر ہے شکر ہے کسی کو توبہ کرو تو کہتے ہیں توبہ ہے توبہ ہے اس طرح نہیں ہوتا توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی چارج کیا پھر نہیں کروں گا شکر کا مطلب یہ ہے اور لوگوں مجھ پر اب نے یہی نام کیا شکر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ زبان سے صرف کہیں شکر ہے شکر ہے بندین وقت ہی نہ لگے شکر ہے پھر شکر ہے شکر ہے اگلی آکر کی آخر ہے بے شکر ہے توبہ کا مطلب یہ نہیں توبہ 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 کا مطلب ہے خدا سے آت کرنا میرے مالکہ جو کچھ ہوا ہوا اس کے بعد نہیں ہوگا توبہ کا یہ مطلب ہے رجوع اللہ اور شکر کا کیا مطلب ہے کہ جس نعمت پر شکر کر رہا ہے اپنوں میں بیگانوں میں دور قریب جہاں تک اس کی پہنچو اپنے عملوں کے ارداد سے بتائے کہ میرے منعیم نے مجھ پر یہ انعام کیا ہے میں خوش ہوں رب پر مطلب جو اصرار کرے اس بات کا میں اسے اور زیادہ بھیا کروں زور سے پہنے سلام اور زیادہ دیتا ہوں اب سنیئے حدیث پاک سے مانا ہے شکر کا مانا حدیث سے سناتا ہوں یہ جو لفظ میں کہہ رہا ہوں نا ابھی کہیں اس پر مجھے کو کہہ سکتے نہیں ہم تو یہی سمجھا تھا کہ توبہ کرنی ہو تو توبہ توبہ کرو تو شکر کرو شکر کرو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کے سامنے حدیث پاک سے عرض کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی نعمت پر اس کا چرچہ کرنا یہ شکر ہے یہ حدیث پاک تلاش کرنے میں وہ صرف تین سو صفحہ ہم نے الٹا پلٹا ہوں مثلا کہ امام احمد کی چوتھی جلد میں ہے یہ حدیث پاک آپ تو کہتے ہیں بھئی اس کا کہنے کا اس پہ محلت لگتی ہے کہیں ہوگی لکھی ہوئی اس ہوگی لکھی ہوئی کو دونڑا پڑتا ہے اور تین گھنٹے بھی اس میں لگ جائے کیوں کہ ہماری آنکھوں کو تلاش ہوتی ہے کہ عاشقان مصطفیٰ کے سامنے ضرور کیے کہ نئی شان بیان کرے گی یہ کوشش ہوتی ہے اتہا تسو بِنِعمَتِ اللَّهِ شُّون اللہ کی نعمت کا چرچہ کرنا یہ شکر ہے کہہ دو سبحان اللہ برنام اگلے برنام یہ ذرا سا ایک دفعہ جن دیکھو ایسے کرے میں اوہ بندے مجھے نظر نہیں آرہے میں انشاءاللہ بلند کر رہا ہوں آپ صرف مجھے نظر آنے دے سارا مجموع ان کو بلانا ہے میں اتہا تسو بِنِعمَتِ اللَّهِ شُّكُرُن اب اگلی بات کہہ دوں لیکن وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا چاہتا ہوں وہ کیا بات ہے لوگ کہتے ہیں اچھا جی اتہا تسو بِنِعمَتِ اللَّهِ شُّكُرُن اللہ کی نعمت پر چرچہ کرنا یہ تو شکر ہے فرض واجب تو نہیں ہے نا نہ بھی کریں تو کیا ہے آج کل یہ جنبی پر جاگے میٹھو تب یہ کالے اوہ جی دلیل نہیں تھی یہ نہ کر یہ تانکی ہے یہ نہ کر یہ تانکی ہے میں حدیث سنانا ہوں آپ کو اتہا تسو بِنِعمَتِ اللَّهِ شُّكُرُن اللہ کی نعمت حاصل ہونے پر چرچہ کرنا یہ شکر ہے یہ میں اپنی زبان سے صرف ادا کر رہا ہوں حکم نبی پاک کا ہے دکھانا میری ذمہ داری ہے اور آپ اس طرح نہ کرنا کیا ہے یہ بھی حضور سے شروع آپ فرماتے ہیں وَتَرْكُوْا قُفُلُون اللہ کی نعمت کا چرچہ نہ کرنا یہ کفر ہے یہ آپ کو کہنا پڑے گا اللہ کی نعمت کا چرچہ نہ کرنا کیا ہے اس طرح تو فسق بھی نہیں ہوتا اللہ کی نعمت کا چرچہ کرنا حضور کی حدیث ہے یہ شکر ہے اور چھوڑ دینا کفر ہے ذرا بولو حضور سے اللہ کی نعمت کا چرچہ نہ کرنا میں کوئی فتوہ آپ پر نہیں جائے سکتا آپ آشکانِ مصطفیہ ہیں لیکن اوی بولنا کچھ انگی صفت نہیں جائے دھب کے بولو نعمت کا چرچہ کرنا شکر ہے اور نعمت کا چرچہ چھوڑ دینا کیا ہے مصطفیہ ہے مصند امام احمد کی چوتھی جلد میں حدیث پا کے لفظوں سے دکھانا یہ میری ذمہ داری ہے حضرت براہ ابن عاظب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے رابع ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ شکر ہے کیوں کہ ایک مسلمان جعوید بھائی ہمارے صوفی بھی ہیں ٹوپی پہنتے ہیں صاحب نسبت ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کیا ہے یہ کیوں کیا ہے میں نے اللہ کی نعمت کا چرچہ کرنے کے لیے میں ان کے مرشدوں سے پوچھتا ہوں کہ خلفائے کرام آپ جو تشریف لائے تو کس لیے آئے تو یہ بیق زبان کہیں گے ہم اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا شکر نہ کرنے اور چرچہ کرنے کے لیے آئے تو بھائی مسلمانوں کسی مسلمان کی زبان کا بھی دیا آخر کوئی پاس ہوتا ہے جب ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمت کا چرچہ کرنے آئے ہیں کسی دشاکی نہ نکڑے نہیں تسی بیدد کرنا آئے ہو کیوں میں نے کہا ہم کو شیطان کو راضی کرنے آئے ہیں ہم تو رحمان کو راضی کرنے ہیں آخر تیری بات کا کیا ثبوت ہے جو تُو کہتا ہے کہ کچھ نہ کرو میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ حضور فرماتے ہیں چرچہ کرنا نعمت کا شکر ہے حدیث پاک آخری ٹکڑا سن لو ہم جو اتنی جمعیت مسلمانوں کی بیٹھی ہیں کتنے بندے آپ ادھر ادھر آپ اپنی طرف دیکھیں کتنے سجے ہوئے کتنے عدب سے بیٹھے ہیں اکثریت باوضو بیٹھی ہے اکثریت سنت کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے اکثریت کے سروں پر کپڑوں ٹوپیاں ہیں یہ محفل پاک اگر آپ دیکھ سکتے ہو سر کی آنکھوں سے دیکھو تب ہی لطف دے گی اگر دل کی آنکھوں سے دیکھ سکو تو اس سے بھی زیادہ کرن ہو جائے گا تو حضور ہمیں کیا فرماتے ہیں والجماعت الرحمت ایسی جماعت کے ساتھ مل جانا یہ خدا کی رحمت ہے والفرقت عذاب اور ایسی جماعت سے الگ رہنا یہ اللہ کی مار ہے جو جماعت اللہ کی نعمت کا جرچہ کرتی ہے اس جماعت کے ساتھ شامل ہونا خدا کی رحمت ہے اور جو اس سے الگ رہے اس کی شامتِ عمال اور خدا کی مار ہے اب کہو الحمدللہ کہ ہم چرچہ کرنے والی جماعت میں ہیں ہم بزر والی جماعت میں نہیں ہیں مرے تکبیر مرے رسالہ مرے رسالہ مرے رسالہ مرے رسالہ مرحان اللہ مرحان اللہ اب ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور جس طرح آج ٹائم کی پبندی سب نے کی ناد خان حضرات نے گھنٹا گھنٹا ناد پڑھنے والے ہیں تو مجھے پچیس منٹ کے لیے آفزکاریس علیم اختر صاحب نے اور بڑے منظم طبیعت کے ہمارے دوست ہیں اور جب وہ انہوں نے ٹائم دیا میں نے کہا بالکل میں اس کی پبندی کروں گا اسی روایت کے مطابق پبندی کروں گا میں بھی اور میں وہ وقت مکمل کر چکا ہوں آخری جملے کہہ رہا ہوں میں اور گفتگو ختم ہے انشاءاللہ پچیس کو چھبی ہو گیا تو ایک منٹ معاف کر چھڑنا سید سمجھ گئے اس سے زیادہ نہیں جانے گا دیکھئے ہم کفر والی پارٹی میں نہیں ہم شکر والی پارٹی میں اور چودہ والا اتوار جو ہے اس میں بریڈ فوڈ شہر سارا نکلے گا اور بتائے گا کہ یہاں کفر والے نہیں رہتے یہاں شکر والے رہتے اور حضور وہ احسان ہے اب ایک ہی مسئلہ رہ گیا ہے باقی سارا حدث بھی ہو گیا اور شکر بھی بتا دیا اب صرف یہ بتانا ہے کہ نعمت ہیں حضور اللہ تعالیٰ وہ نعمت آپ کو فرما رہا ہے جس کا احسان وہ جتلا رہا ہے اتنی بڑی نعمت ہے سرکار اور ایک صرف بلادت کا چونکہ یہ مہینہ ہے اور سرکار کی بلادت تیبہ کے لیے چار جملے بغیر تفسرے کے سناؤں گا مواحبِ لدنیا میں امامِ قستلانی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام تو اسلام کی حقیقت کا تو ویسے ہی کوئی مثل نہیں ہو سکتا حضور کی بشریت کا بھی کوئی مقابل متصور نہیں ہو سکتا ظاہری جس میں پاک ہے بشریت ہے سرکار کہ اس کا حال اتنا نفیذ ہے کہ ولد صلی اللہ علیہ وسلم مقہولا ولد صلی اللہ علیہ وسلم مقصولا ولد صلی اللہ علیہ وسلم مختولا ولد صلی اللہ علیہ وسلم مصرورا آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امی ایمن حضور کے والد کی والدِ گرامی حضرت عبداللہ پیدا ہوئے کے بعد تو سرکار کی آنکھوں میں قدرتی سرمہ لگا ہو امام کستلانی بیان فرمانے شاعر بخاری ہے مواہر بیلہ دنیا سب سے ڈاپ کرا سیلت کی کتاب ہے آپ فرماتے ہیں حضور کی آنکھوں میں قدرتی سرمہ لگا ہوا تھا اور اللہ کے حدیم مغصولا آپ غسل کیے ہوئے خوشبودا جسم کے ساتھ پیدا ہوئے ہمارے تکبیل مرے رسال ولدہ صلی اللہ علیہ وسلم مختونا صاحب مواہر بیلہ دنیا کی عبارت سنو از تمہیں امن فرماتی ہے میں نے حضور کو جب دیکھا بڑی بڑی عورتیں جو ہوتی ہیں نا نو مولود کو فوراً یہ دیکھتی ہیں جنس کے تعیون کے لئے مل ہے یفی مل ہے فوراً تعیون کے لئے میں نے نبی کریم علیہ السلام کی طرح متوجہ ہوئی تو میں تعجب مجھے اس بات پر ہوا کہ اللہ کے حبیب خطرہ کیے ہوئے پیدا ہوئے خطرہ پیدا ہوئے اور تلائل النبوہ میں نامی اسفانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت جبریلی امین سے فرمایا کہ جس بچے کا خطرہ کون خود کرتی ہے اس کا جو سطر ہے وہ کھلتا ہے سب کی توجہ اس پر جاتی ہے اس بچے پر میرے حبیب کو اس سے الگ رکھو اور جبریل حریب ناز میں لے جا کر لوری ملائکہ کے سامنے میرے حبیب کا خطرہ ہوگا دلائل النبوہ میں امام اسفانی فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین میں سرکار کے خطرہ کیے ہیں باقاعدہ حدیث بات کی کتاب ہے باقاعدہ حدیث کی کتاب ہے جس کا بہت وام آتا ہے نا میں حضور جیسا ہو سکتا ہوں میں پوچھتا ہوں تو بتا تیرے خطرے کس نے کی ہے تو ہمارے پنجاب میں ایک بندہ مجمع میں بولا اس نے کہا جی فتو نہ ہی لے کیے تو میں کہا کمرہ تیرا فتو نہ ہی تیرے خطرے کرنے والا اور نونیوں کا سرطا جبریل امین ان کے خطرے کرنے والا اسی نشان مانو کر تو کتھو جمعہ محمد دفائی اور آخری جملہ کیا ہے بولے جا صلی اللہ علیہ وسلم مسرورا حضرت امی ایمن البرکہ فرماتی ہیں یہ بڑی مقام والی عورتیں صحابیہ بھی بنی چونکہ حضور کے اعلان نبوت کے بعد بھی زندہ موجود رہی ہیں بلکہ نبی پاک کی وفات کے بعد دنیا سے پردہ کرنے کے پانچ مہینے بعد یہ ان کا انتقال ہوگا ہے فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام ناف بریدہ پیدا ہوئے مسرور کہتے ہیں یہ جو ہول ہوتا ہے پیٹ کے اوپر ہر آدمی کے ناف تو آپ کی ناف مبارک کٹی ہوئی تھی آپ فرماتی ہیں جب میں نے دیکھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا جس بچے کی ناف کٹی ہونا وہ زندہ نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ کا بچہ مانگے پیٹ میں اس موں سے کچھ نہیں کھاتا ناف سے کھاتا ہے ناف سے ہر بچہ کھاتا ہے آپ کو کبھی سمجھ نہیں آتی ہوگی کہ یہ ہول کیا ہے یہ موں ہے ہمارا پانے مان کے پیٹ میں اسی موں سے ہر بچہ کھاتا ہے اسی کے آگے وہ انتنی ہوتی ہے جس کا ریم سے تعلق ہے اور خوراک کیا کھاتا ہے ہماری مائے مہنے بیٹیاں مہانہ حضر جو کھاتا ہے نا جب بچہ ہونے والا ہو وہ مہانہ حضر بند ہو جاتا ہے جا کے پوچھ لو کسی حقین ڈاکٹر سے میں دو قرآن سے پڑھا ہوں یہ قرآن بیان کرتا ہے تو مجھے ایک مائی بڑی کتگری سنید مجھے کہا جی تو انہوں دائیانہ بھی کورس پڑھے میں کہا دائیانہ نہیں پڑھے آپ قرآن پڑھے تو قرآن میں یہ لکھا ہے ہماری ماں و بہنوں بیٹیوں کو مہانہ حضر بند ہو جاتا ہے جس وقت بھی بچہ ہونے والا ہوتا ہے کیا ہوں کہ کوئی حضر مہانہ جو ہے اب بیماری ان کی وہ ماں کے پیٹ میں پانچ مہینے بچے کی خوراب بنتی ہے تو ان کی تو نافی قدی ہوئی تھی حضرت امی ایمن فرماتی ہے میں نے خیال کیا کہ حضرت آمینا کو میں بتاؤں مخدومہ کونین کو حضور کی امی کو کہ ان کی نار پریدہ ہے تو سانس میں نے دیکھے فرمایا جب میں ان کی درمت وجہ ہاتھ ایسے میں نے کیا تو مجھے حاطف سے آباد ہی قیم سے فرمایا امی ایمن ان کو پریشان نہ کرو بچے ماں کے پیٹ میں ناف سے جو خوراک لیتی ہے وہ خوراک ہوتی ہے میرا محبوب نوری ہے ماں کے پیٹ میں بھی اس کی خوراک نور تھی ناری رسالہ ناری حیدری اللہ سنید عالی عزت اسی لیے حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھون بولو سنیو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھون دم میں جب تک دم ہے زکر ان کو سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے زکر ان کا سناتے جائیں گے اور مثل فارس نجد کے کلعے گراتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے موسیقی